وہ تدہا شک پولیس دے پیچھے کون ہے اصل it's not وہ شیخ رشید صاحب کا جملہ مجھے یاد آگیا it is not the gun it is the man behind the gun that matters آپ کے خیال میں who was the man behind the gun کون تھا اس مندوق کے پیچھے جس نے یہ فیصلہ کی اور یارڈر دیا کہ یہ ریٹ کی جائے یہ میرا حال میں آپ نے کوئی پانچویں چھٹی بار میرے سے اسوال کہا تو کیوں کہ صرف تو چیزی جواب دے دیو نا تو اسی کہے دے ہو میں نے کہا اب وفاقی حکومت تھی ہے ہم نہیں آپ نے کہا یہ کیسے ڈار صاحب کہہ سکتے ہیں نہیں آپ ڈار صاحب کو غلط کہہ رہے اس میں شامل نہیں ہے محسن رکھو یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو جو مجھے لگتا ہے نا شامل ہیں وہ انٹی کرپشن کے کچھ لوگ ہیں سیدھی سے ہم بات کر رہا ہوں اس طرح اوپن نہیں آگے کوئی نہیں بات کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کی وجہ سے کچھ پولس والے بھی انوال ہوئے ہیں سویل زفر چٹھا صاحب جو ڈی جی انٹی کرپشن آئے ہیں ان کی انوالمنٹ ہو سکتے ہیں وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس کے یہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ہر انسان کا انویسٹیگیشن اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ نے نامزد تو آپ نے کرنا نا سر جا ایف آئی آر کراؤ گے تو نامزد تو سی کرو گے ہم کریں گے نا چار تین دن ہے تو سی فیصلہ نہیں کیتا نامزد کیوں کرنا نہیں میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں میں تو موقع پر موجود تھا جو آپ میرے سے میرا نیلیسز پوچھ رہے ہیں میں تو اپنا نیلیسز بتا رہا ہوں آپ کو صحیح ہے اور بولے بولے ختم کرنا میں آپ کو بتایا ہے کہ ساروں پر ہونی چاہیے انویسٹیگیشن اور جو جو اس میں انوالو ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے جو حرکتیں کی ہیں یہ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کسی کے گھر کے اندر آ کر دھوا بولنا ہر گھر میں جو ہیں عورتیں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں یہ طریقہ کاری غلط ہے اس طرح نہیں ہونے چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی فیوچر میں بھی نہ ہو کسی کے ساتھ تو اس چیز کے لیے جو ہے ساروں کو بیٹھنا پڑے گا سار جوڑنے پڑیں گے تاکہ اس طرح یہ حرکت دبارہ نہیں کی جائے یہ خاندان میں ساروں کو بیٹھنا پڑے گا یا سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا نہیں نہیں سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا سیاستدانوں کو اس میں بیٹھنا پڑے گا ٹھیک اور اس میں کوئی انٹی کرپسن کو پر بھی کوئی لاز لانے پڑیں گے پولیس کو اندر کوئی لاز لانے پڑھیں گے پولیس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے جو صرف باتیں سننے میں آ رہی ہیں ہر گورنمنٹ آتی ہے پنجاب میں کہتی ہے پہلے دو مینے میں کہ ہم پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے ہم جیڈیشنل ریفارمز لے کے آئیں گے تو بس لٹمار میں سارے شروع ہو جاتے ہیں اور جو لٹمار کرپشن کا جو دور چلا ہے وہ بھی آپ کو بتائی ہے کہندے سارے نے لیکن کردہ کوئی نہیں نا مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگوں کی جو آپ کو تو یاد ہوگا پولیس آنڈر آیا تھا چوری پرویز علی صاحب نے کہا تھا اس وقت وزیراعالہ تھا کہ پولس آڈے آتھش نہیں تھا یہی بات انہوں نے بزدار صاحب کو سمجھائی تھی کہ تیرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں پولس تیرے آتھ سے نکل گئی آپ کو یاد ہوگا دورانی صاحب کو بھیجا گیا تھا پنجاب پنجاب پولس ہی تیرے آتھش نہیں تھے تو کیا دا وزیراعالہ ہے تو یہ ایک سوچ ہے نا کہ وزیراعالہ کے آتھ میں پولس کا ہونا بڑا ضروری ہے ایک اور چیز ہے نا آپ پسلہ دور دیکھیں کہ ہر تیر مینے بعد آج ہی چینج ہو رہے ہیں ہر دو مینے بعد ڈی آج ہی چینج ہو رہا ہے تو مطلب کہ اس طرح بھی چیزیں سٹیبل نہیں رہتی پھر ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولس کو پروپر ٹریننگ دینی چاہیے ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پولٹیکل پارٹی کونسی ہے جب وہ یونیفارم پہن لیں تو ان کو پولٹیکل پارٹیز نہیں دیکھنی چاہیے ان کو دیکھنی چاہیے کہ فیر ترکھے سے وہ اپنا ڈیوٹی دیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ رفارمز لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پھپھو کا کہنے پر نہیں وفاقی وزیر کے کہنے پر چلیں مجھے ایک بات بات ہے میں تھوڑے سے آپ سے شاسی بات کرنا چاہتا وہ کسی کہنے بھی بینا چلیں مجھے یہ بتائیں وہ اپنی مک کے مطابق چلیں یقین کریں کہ ابھی بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ پولس والا ایف آئی آر درج نہیں کرتا جب تک اس کے پیسے نہیں دیے جائیں علاقوں میں ایسے ایسے ڈی ایس پیز ہیں وہ چوکی ان چارجوں سے پیسے لے رہے ہیں منتی پانچ 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 دززار پی گجرات میں سر جی ہے گجرات میں بھی بلکل کمپلین کر دیئے اور ابھی پچھلے ہفتے دو آفیسر فارق بھی ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں سر آپ لوگوں کی خاندانی لڑائی ہے ایک اور چیز آپ کو میں سیاسی طور پر بتانا چاہا رہا ہوں اس لئے کہ یہ ٹاپک ہمارا خاندان کو تو کافی بڑا ڈسکس ہو چکا ہے آپ کے پروگرام کے حالے سے میں ایک چیز بولوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی ایم پی ایم این آتے ہیں پاکستان میں یہ ساروں کو پتا ہے کہ یہ کانٹریکٹرز کو پر کیا کیا جاتا ہے مگر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پچھلے پرسنٹ تیس پرسنٹ کمیشن لیا کس نے لیا ہے یہ مختلف ڈسٹرکس میں لیتے رہے ہیں کانٹریکٹرز دیتے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں جو بھی اس ڈسٹرکس کے سیاستدان ہیں اور حالی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ ایل لیگل ہاؤزنگ سائٹیز کو جو لیگل کیا گیا وہ معاملہ جو ہے وہاں کا وہاں ہی رک گئے ہے اس کو اس لیے اٹھانا چاہیے کہ ایگری کلچر اور پاکستان اس لیے کہ ہماری جو ایگری کلچر اکانومی ہے اس کی بیک بون ایگری کلچر ہے پاکستان کی اور جترین میں ہماری زیمین ہے اس پر ایل لیگل ہاؤزنگ سائٹیز بنتی جا رہی ہیں اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اس چیز پر کسی کے توجہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کل کو جو ایگری کلچر لینڈ ہے وہ کم پڑتی جائے گی یہ سر میں میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے یہ پتیس پرسنٹ کمیشن کون لے رہا تھا ٹھیکے داروں سے یہ مختلف سیاست دان لیتے ہیں کوئی نام آپ کے ذہن میں مسیدہ پوچھتا سر وزیراعلا صاحب آپ پرویز علائی صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں مون کی بات نہیں کہا رہا میں ایٹی پرسنٹ سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں مونس الائی کمیشن نہیں لیتے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بالکل اس چیز کا نہیں پتا اور جو میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتایا ایٹی پرسنٹ پولیٹیشن جو ہیں جس کی وجہ سے ٹھیکے دار کو کم پیسے بچتے ہیں اور وہ جو روڈ بناتا ہے وہ دو سے تین مہینے میں ساری ٹوٹ جاتی ہے جو کیا آپ کے علکے کی ٹوٹ بھی گئیں گجرات کے وہ تو بہت بری حالت ہے وہاں پر اور کچھ اور ڈسٹک بھی ہیں یعنی آپ کے علکے میں کمیشن دی گئی ہیں وہ کمیشن کیا آپ کے بھائی نے لی کس نے لی وہ کمیشن یہ مجھے نہیں پتا کس کو دی گئی مگر ٹھیکے داروں نے ماں دی ہیں کمیشن جس کی ورس ہے برا حال ہے وہاں پر اور روڈس ٹوٹ گئی ہیں ساری دو ہی ہو سکتا نا یا آپ کا گھر ہو سکتا ہے یا پرویز علاہی کا گھر ہو سکتا دو ہی گھر حکومت کر رہے ہیں اس وقت پچھلے کافی عرصے سے میں یقین کر میں زیادہ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاتے نہیں ہوں ان معاملے میں میں جو حقائق ہے وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو سار آپ تو ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں لیکن نام نہیں بتا رہے ہیں